بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے فرینڈز آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ریسپی جو میں آپ سب کے لئے لکھر آئی ہوں وہ ہے لسن کی چٹنی لسن کی چٹنی بہت مزید کی تیار ہوتی ہے اور لسن کی چٹنی بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ یہ ہے یہاں پر ہم نے ایک بڑے سائز کا ٹیماتر لے لیا ہے جس کو اس طرح ہم نے رفلی کاٹ لیا ہے یہاں پر ہم نے ایک کچھا آم لیا ہے جس کو اس کے دیکھیں بیچ کی گھٹلی والا حصہ ہم نے نہیں لیا ہے اس کے ہم نے کچھے آم کے دو سلائس لیا ہے آدھا چھوٹا چمچ ہم نے نمک لیا ہے دس سے پندرہ آدھا ہم نے سابوت لال مرچ لیا ہے اور ایک پورا پھول جو ہوتا ہے لسن کا اس کو ہم نے اس طرح چھیل لیا ہے اور یہاں پر ہم نے لیا ہے آدھا چھوٹا چمچ زیرا ٹھیک ہے اب ہم اس کو بلینڈر میں ڈال کر اس کی چٹنی بنا لیتے ہیں سب سے پہلے ہم ٹیماتر آٹ کر دیتے ہیں لیتے ہیں لال مرچ سابوت لال مرچ ہے یہ یہ کچھا آم ہے وہ آئٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں لسن کی کلیاں آئٹ کر دیتے ہیں اور یہ نمک اور زیرا اٹ کر دیتے ہیں اب ہم اس کا اچھے سے پیسٹ پنا لیتے ہیں یہ دیکھیں فرنٹ ہم نے اپنی چٹنی کا پیسٹ پنا لیا ہے لیکن دیکھیں ہم نے اس کو بلکل فائن نہیں پیسا ہے تھوڑا سا ہم نے اس طرح موٹا موٹا رکھا ہے اس طرح آپ بھی رکھیں گا اور یہاں پر دیکھیں ہم نے یہ فرائی پین لیا ہے فرائی پین میں ہم نے 2 ٹیبل سپون ہم نے ویجیٹیبل اویل لیا ہے اب ہم اس کے اندر یہ چٹنی کا پیسٹ شامل کر دیتے ہیں اسے ہم تھوڑی سی دیر کے لیے پکا لیں گے لگ بک سات سے آٹھ منٹ تک یہ چٹنی بہت ہی مزے کی تیار ہوتی ہے اور بالکل بھی اس کے بنانے میں ٹائم نہیں لگتا ٹائم ہوا موسیقی 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 یہ دیکھیں فرنڈز ہمیں چٹنی کو بھونتے ہوئے چھے سے ساپ مینٹ ہو گئے ہیں اور ہماری چٹنی بلکل پر فیکٹ ہے اب ہم اسے کٹوری میں نکال دیتے ہیں یہ دیکھیں فرنڈز فائنلی ہماری لیسن کی کھٹی سی چٹنی تیار ہو گئی ہے لیسن کی چٹنی کی ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ میری آنے والی نیو ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ سب کو ایزیلی مل سکے آپ سب اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ